کلی منجارو تیہ دار لاوے سے بنا ایک آتش فشاں ہے جو اب سرگرم نہیں رہا یہ تمزانیا کے شمال مشرق میں کینیا کی سرحد کے قریب واقعہ ہے اس چوٹی کی انچائی پانچ ہزار آٹھ سو پچانوے میٹر ہے اور اسی افریقہ کے بلند ترین پہاڑ کا مقام حاصل ہے یہ تھنڈا آتش فشاں اپنے قریبی خوشک میدانوں کے مقابلے میں پندرہ ہزار فٹ بلند ہے اور اس کے کچھ حصے اٹھارہ ہزار پانچ سو فٹ تک انچے ہیں اس کا آتش فشانی دہانہ جسے کیبو کہتے ہیں کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک چڑھائی ایک شریعہ پانچ میل ہیں کیبو کے نشیبی کنارے پر یہہورو نام کی پہاڑی چوٹی ہے جو افریقہ کی بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے اس پہاڑ میں تین آتش فشاں ہیں جن کے نام شیرہ، ماوینزی اور کیبو ہیں شیرہ تھنڈا ہو کر گر چکا ہے جس کی وجہ سے سطح مرتفع شیرہ میں چٹاندار پہاڑیوں کا ایک سلسلہ پیدا ہو گیا ہے ماوینزی ایک سویا ہوا آتش فشاں ہے جس کی ناہمبار چوٹیاں کوئی بہت ہی تجربہ کار کوہ پہما سر کر سکتا ہے آخر میں یہہورو کا نام آتا ہے جو کیبو کی بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے افریقہ کے یہ بلند ترین پہاڑ جو داگانہ حیثیت میں کھڑے پہاڑوں میں بھی سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے لیکن 1848 سے قبل بیرونی دنیا اس سے واقف نہ تھی برف سے ڈھکے اور بادلوں میں چھپے اس پہاڑ کو مقامی چھاگا لوگ کلیما کائرو کہتے ہیں جس کا مطلب ہے وہ جو فتح نہ ہو سکے یا جس پر سفر کرنا ناممکن ہے آج ہر کوہ پہما کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس چھوٹی کو سر کرے یعنی افریقہ کی چھت پر کھڑے ہونے کا تجربہ کرے دنیا کے دوسرے پہاڑوں کے نسبت کلی منجاروں کی چھوٹی سر کرنا زیادہ مشکل نہیں اس لیے اسے ایوری مینز ماؤنٹ ایورسٹ یعنی عام آدمی کا ایورسٹ کہا جاتا ہے مناسب لباس اور مضبوط ارادے کے ساتھ اکثر کوہ پہما اس پر ایک چھڑی کی مدد سے بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہ کوہ پہما جو اس کے بلند ترین مقام یوہورو یا آتش پشاں کے دہانے کے کنارے پر واقعہ گل منز کے پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں خود کو انتہائی خوش قسمت تصور کر سکتے ہیں کیونکہ ان مقامات کو مقامی لوگوں میں دیوتاؤں کی رہائش گہیں سمجھا جاتا ہے یہ ایک ناقابل فرموش تجربہ ہوتا ہے جس کی یاد عمر بھر ساس رہتی ہے کلی منجارو اپنے نام کی طرح مشرقی افریقہ کے حسن کا ایک خوبصورت استارہ ہے اس بیان سے ہر وہ شخص اتفاق کرے گا جسے یہ پر اسرار اور بازلوں میں چھپی جگہ دیکھنے کا موقع ملے گا